اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ یہاں دل سے مراد قلب امت ہے انقلاب امت ہے تسلسل امت ہے تعمل امت ہے دل سے مراد صرف شائر کا دل نہیں ہے شائر اس وقت قلب امت کی صدر ملت کی فواد ملت کی ترجمانی کر رہا ہے اور کریم رب سے مخاطب ہے جلوہ جانانا سے حقیقت الحقیقت سے اس منتحہ سے جو حسن ازل ہے جس کی دیدار کی طرف یہ فرد یہ سالک بڑھ رہا ہے اس کریم رب سے مخاطب ہے تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ وہ عدب گاہ محبت وہ نگاہ کا تازیانہ اے میرے کریم میرے دل کا وہ زمانہ جو عدب گاہ محبت تھا جہاں رب سے محبت تھی رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور آپس میں الحب للہ تھا عدب کا دور تھا نافع علم کا دور تھا عدل اجتماعی کا دور تھا اقدار اسوہ حسنہ کا دور تھا اور کریم رب کی طرف التفات اور انعابت کا دور تھا وہ نگاہ کا تازیانہ معرفت ان غوانے شبات پرتی سو نگاہ میں تاثیر تھی نظر میں حیبت تھی نظر میں جلالتا یہ نظر ایسی تاثیر رکھتی تھی کہ قلوب کو تعلیف بخشتی تھی قلوب کو معلوف کرتی تھی ایک ایسا زمانہ جس میں علم نافع علم راسخ عدب حلم علم یہ تمام چیزیں یہ ساتھ سارے تذکیاتی عمال معرفت کیے سارے شعب جگمگا رہے تھے اور ہماری نظریں اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کی مخلوق پر عظیم تصرف اور تاثیر مترتب کر رہی تھی تو دراصل یہ اس خوشگوار دور کا تصور ہے اسلام کے عدل اجتماعی تذکیہ اور احسان کے نتیجے میں جو صالح معاشرہ رنما ہوتا ہے اور اس صالح معاشرے کے نہای دور رس اثرات ہوتے ان کا تصور پیش کیا ہے حکیم الامہ نے